السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رات کو کھانا کھانے والے خبردار یعنی وہ لوگ جو رات کو کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ ایک گلتی کبھی بھی نہ کریں تو دوستو وہ کونسی گلتی ہے جو رات کو کھانا کھانے وقت نہیں کرنی چاہیے آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صدقہ کیا ہے اور صدقے کے کیا کیا فضائل ہیں اور برکات ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہتی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا علی آخری زمانے کے لوگوں کی وہ عادت کونسی ہوگی جن سے ان کی عمریں کم ہونے لگے گی اور ان کا جسم کمزور ہونے لگے گا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ دو طرح سے اپنے جسم کو بیمار اور کمزور کریں گے پہلا کہ وہ لوگ رات کے کھانے کو چھوڑنا شروع کر دیں گے یعنی وہ رات کو کھانا کھائیں گے ہی نہیں اور یوں ان کا جسم کمزور اور بیمار ہونے لگے گا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کے جسم کے لیے رات کو کھانا کھانا بہت ہی ضروری ہے چاہے وہ ایک خجور ہی کیوں نہ کھائے اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو رات کے کھانے کو بہت زیادہ مقدار میں کھائیں گے یعنی وہ لوگ ضرورت سے زیادہ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد فوراں سو جائیں گے یاد رکھنا رات کا کھانا کھانے کے بعد فوراں سونا بھی انسان کو بیماریوں میں جکڑ دیتا ہے یعنی وہ انسان بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اے شخص اس دور کے انسان اگر ان دو عادتوں پر قابو پا لیں تو اللہ پاک ان کے جسم کو مضبوط اور ان کی صحت کو برقرار رکھے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا صدقہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی لوگوں کو صدقے کے برکت اور فضائی بتا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہر آنے والی مسئبت کو ختم کر دیتا ہے تو اتنی ہی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یعنی صدقہ کیا ہے امام علی نے مسکرا کر فرمایا اپنے حصے کے مال سے کسی مستحق کی مدد کرنا صدقہ ہے اپنے والدین سے محبت و پیار سے بات کرنا بھی صدقہ ہے ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے کسی انسان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے اللہ کی مخلوق کے لیے راستے سے پتھر اور کانٹے کو ہٹانا بھی صدقہ ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کا حق پورا کرنا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کا خیال لکھنا بھی صدقہ ہے اپنی ماں کا احساس کرنا بھی صدقہ ہے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنا بھی صدقہ ہے اپنے غلام پر رحم کرنا بھی صدقہ ہے کسی کی خطا کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے کسی کے ساتھ سچ بولنا بھی صدقہ ہے کسی دوست سے وفا کرنا بھی صدقہ ہے کسی کا دل نہ دکھانا بھی صدقہ ہے کسی کی خوشی کا سبب بننا بھی صدقہ ہے کسی انسان کے کام آنا بھی صدقہ ہے رشتے داروں کا خیال لکھنا بھی صدقہ ہے رشتے کو نبھانا بھی صدقہ ہے پرندوں کے لیے اناج اور پانی کا احتمام کرنا بھی صدقہ ہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے بغیر مطلب کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے علم و حیثیت سے اپنے سے کم لوگوں کو سینے سے لگانا بھی صدقہ ہے اور اے انسان یاد رکھنا ہر وہ عمل صدقہ ہے جس عمل سے تمہارے وجود سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا انسان ظلیل کیوں ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی انسان زندگی میں ظلیل کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان ظلیل اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ ہر انسان کو ایک مقام بخشنا چاہتا ہے قدرت بار بار انسان کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی رہتی ہے لیکن انسان کی کچھ عادتیں انسان کو بے عزتی کی دلدل میں دھسا دیتی ہیں اور یوں انسان خلقت کے نزدیک ظلیل ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ عادتیں کون سی ہیں تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ اللہ کی خلقت کے نزدیک بے عزت اور ظلیل ہو جاتا ہے پہلی عادت جو فضول خرش کرتا ہے کیونکہ میں نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فضول خرش کرنا انسان کی صفت ہے جو انسان فضول خرش کرتا ہے وہ مفلس ہو کر ظلیل ہو جاتا ہے اور دوسری عادت جھوٹ بولنا کیونکہ میں نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کی خلقت سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی خلقت کے نزدیک وہ دن بدن ظلیل ہو جاتا ہے اور تیسری عادت غصہ کرنا میں نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا رہتا ہے تو یوں وہ اللہ کی خلقت کے دنوں سے اتر جاتا ہے اور بے عزتی کی دلدل میں گر کر ظلیل ہونے لگتا ہے اے شخص ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تم حیات محترم رہو گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب رات کو سارے انسان سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور ہر گھر میں گھومتا ہے اور وہ فرشتہ ہر گھر میں پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے رزق بانٹتا ہے لیکن ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں وہ فرشتہ گھومتا تو ہے لیکن اس گھر میں اللہ کی روزی تقسیم نہیں کرتا اور اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اور اس گھر کے رہنے والے روزی سے محروم رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا علی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی رحمت نہیں ہوتی صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھولا دیا ہے بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر گھر میں میرے بندوں کے لئے رزق بانٹ کراؤ اور اس طرح سے رزق بانٹنے والے فرشتے اللہ کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں لیکن افسوس جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو فرشتے ایسے گھروں میں داخل تو ہوتے ہیں اور گھومتے بھی ہیں لیکن اللہ کی رحمت برکت اور رزق اس گھر میں تقسیم نہیں کرتے کیونکہ یاد رکھنا جہاں یا جس گھر میں ایک دوسرے کے لئے دلوں میں برائی ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لئے حسد ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتی اور یوں وہ گھر اور اس گھر کے رہنے والے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس عورت کو فرمایا اے عورت جاؤ پہلے اپنے گھر سے ایک دوسرے کے لئے نفرت اور حسد کو ختم کر کے آؤ اس کے بعد اللہ کی رحمت برکت اور رزق تمہارے گھر کے اندر داخل ہونے لگے گا